بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ اس میں ہم مشیر کمپلینٹ کو کیسے کروس کریں گے تو آپ اسی سلسلے کو جو آگے بڑھائیں گے کہ ایسی کیسز میں آنے والے جتنے بھی کیسز ہوں گے اس میں ان کیسز کا جو آئیو ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے کروس کریں گے تو آج ہم چونکہ ہم نے اٹیمٹ ٹو مرڈر کیسز سے شروع کیا تھا جس میں کمپلینٹ پرائیویٹ اور دوسرا جو سرکار کی طرح کمپلینٹ تھا وہ ہم نے لاسٹ میں الگ الگ کلاسوں میں کیا تھا لیکن آج ہم ان دونوں کے کلاسوں کو اکٹا کر کے آج ہم اٹیمٹ ٹو مرڈر کیسز میں کروس ٹو آئیو ہم ان تفتیشی افسر کو ہم کیسے جرہ کرتے ہیں اٹیمٹ ٹو مرڈر یعنی جو ارادے قتل کیسز ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اس سے پہلے میں وہی باتیں دہراؤں گا کہ جس طرح سے کمپلینٹ یا دیگر گواہ آتے ہیں اپنے میموری ریفریش کراتے ہیں اور پھر اوت لیتے ہیں اور اوت کے بعد اپنی پوری کہانی شروع کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آئیو آف دے کیس بھی آتے ہیں خصوصی طور پر کیس کے انڈ میں آئیو آتے ہیں جب کیس سماپوتہ تمام گواہ ہو جاتے ہیں تو آخر میں آئیو کو جو ہے وہ اگزائمنٹ کیا جاتا ہے تو آئیو بھی اسی طریقے سے ریفریش کر لیتا ہے اپنے میموری کو ریفریش کرتا ہے آرٹیکل 155 آف دی کالنری شہادت کے تحت اور پھر اوت لے کے اپنا جو کہانی ہے جو کیس کی پوری سماپ ہے وہ بتاتا ہے اور وہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ میں فلاں جو ہے عرصے سے یا فلاں عرصے سے اتنے عرصے سے میں جو ہوں کام کرتا ہوں اس وقت میں سب انسپیکٹر ہوں یا اسیسن سب انسپیکٹر کے عہدے پر کام کرتا ہوں میری ڈیوٹی فلاں سے وقت سے فلاں تک تھی اور فلاں تاریخ کو مجھے اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ مل گئی اور تفتیش کے ساتھ ساتھ جو کیس پروپیٹی ہوتی ہے فرض کہ اگر ایک بندہ زخمی ہے تو اس کے جو ہے خونالود کپڑے ہو گئے یا مطالقہ اگر کوئی پکڑا گیا تو اس سے جو ریکووری ہوئی ہوگی پیسٹل وغیرہ تو وہ بیس ساتھ میں جو ہے مجھے ملے اور وہ یا سیل کنڈیشن میں بتائیں گے یا انسیل کنڈیشن میں اور اس کے بعد جو ہے میں معاینہ موقع پہ کمپلیننٹ یا دیگر جو بھی گواہ ہیں ان کے ساتھ میں معاینہ موقع پہ گیا وہاں پر میں نے معاینہ موقع کیا وہاں لکت پڑت کی اور فلاں انٹری کے تحت اگر بتاتا ہے اگر نہیں تو آپ کروس میں پوچھیں ورنہ وہ ایگزیمنیشن شیف میں خود ہی بتاتا ہے کہ فلاں انٹری کے تحت میں وہاں پہنچا فلاں ٹائم پہ پہنچا میں نے لکھا پڑت کی وہاں پر میں نے معاینہ موقع بنایا میں نے سکیچ بنایا وہ پورا سکیچ بناتا ہے کہ یہاں پر اتنا چوڑا روڈ ہے اور یہ یہ علاقہ ہے اور یہاں پر میں نے اتنا دیر لگا اور وہاں پر جو اگر خونالود کا مٹی ہو یا کوئی اور چیزیں ہیں وہ بھی وہ درسے ہی کٹا کر لیتا ہے یا اگر کوئی خول وال ہو گولی کا یا دیگر اس کیس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ وہاں سے ریکور کرتے تو اس کی بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو دو گواہ اس کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں یا مدعی ہوتا ہے یا دو اور گواہ تو وہ معاینہ موقع کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس سے جو میں نے معاینہ موقع بنایا سائٹ انسپیکشن میمو آف سائٹ انسپیکشن تو اس پہ میں نے ان کو ان پہ دسخط کرائے اس کی تو اس طریقے سے یہ اور اس کے بعد ہم تانے آئے اور تانے میں میں نے ان کے ون سکسٹی ون سی ایر پی سی کے بیانات لیے اور اس طرح اس گواہ کے اس کے بھی گواہ گواہان کا بیان لیا اور اس سے پہلے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مجھے چالان مل گیا تو چالان ملنے کے ساتھ ساتھ جو ارسٹ ایک یوز تھا وہ بھی جو ہے وہ مجھے ملا اور اس کا میں نے متعلقہ کوٹ میں پیش کیا اس کا ریمانڈ لیا پولیس ریمانڈ یا پی سی پولیس ریمانڈ کر دیا یا جیل کسٹڈی کر دیا وہ بھی اس میں لکھ لیتے ہیں اس دوران اگر اس نے کوئی ایف ایس ایل ریپورٹ فورنسک سائنس لیوٹری کا کوئی ریپورٹ بیجہ ہو اسلحہ یا کیمیکل ایزامینر کے لیے کوئی کپڑے یا خلالود کپڑے بیجوں اس کا بھی ذکر کر لیتا ہے یا اگر اس نے کوئی ون سکسٹی فور کیا ہوا ہوتا ہے متعلقہ مجسٹیٹ کے کوٹ میں یا آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ سب اس میں لکھ لیتے ہیں اور وہ پھر بولتے ہیں کہ فلا تاریخ کو میں نے جو ہے وہ اچھا اس سے پہلے بھی یہ کہتا کہ میں نے ملزم کا سی آرو بھی بنایا کہ اس کا آگے کریمنل ریکورڈ تھا کہ نہیں اور اگر کوئی فنگر پرنٹس کا ہے تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ فلا تاریخ کو میں نے اس کو کوٹ میں پیش کیا اور کوٹ نے اس کو جی سی کر دیا یعنی جوڈیشل ریمانڈ کر دیا اور اس کے بعد اگر کوئی کیس اے کلاس بی کلاس سی کلاس بنتا ہے تو اس کا لکھ لیتا نہیں ہے تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں کہ فلا فلا گواہوں کے اور شہادتوں کی موجودگی میں یہ کیس جو اس کے خلاف مکمل بنتا ہے اس لیے میں نے کوٹ آف لاو میں فلا تاریخ کو چالان پیش کیا تو اس طریقے سے یہ پورا اور وہ پھر جو ہے چالان کی کوپی اگر کوئی میڈیکل کیا ہو ایمیلو کی کیا جو اگر کوئی ریپورٹ ہوتا ہے اگر ڈاکٹر نہیں چالان میں ہوتا ہے تو وہ پیش کر لیتے ہیں اگر ساتھ ساتھ کیمیکل اگزائمینر ریپورٹ ہے وہ اگر ایف ایسل کے لیے پسٹل بھیجا ہو تو اس کو وہ بھی پیش کر لیتے ہیں معاینہ موقع جو ہے وہ پیش کر لیتے ہیں یہ سارے اور جو متعلقہ انٹریز ہوتی ہیں وہ سب وہ کوٹ میں ایگزیبیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یہ جو جو یہ میرے سائن ہے معاینہ موقع پہ وہ یہ فلا فلا بندے نے اس پہ سائن کیے تھے یہ پورا بیان ہونے کے بعد پھر سرکاری اکیلو سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ پہ جو ڈیفینس کاؤنسل ہے وہ آپ پہ جرہ کرے گا اور آپ کو وہ جو سوالات کریں گے آپ سوچ سمجھ کے اس کا جواب دیں تو پھر جب ڈیفینس کاؤنسل جب کروس کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر اس نے اپنا ٹائم بتایا ہو کہ میری ڈیوٹی فلان فلان سے فلان وقت تک تھی تو وہ نہیں پوچھنا چاہیے آرڈڈی ریکارڈ پہ آ چکا ہوتا ہے اگر نہیں آیا ہو تو پوچھ لینا چاہیے پھر آپ اسے پوچھ سکتے کہ دیکھیں جناب آپ مہینہ وقت پر کس تاریخ کو گئے کس وقت گئے آپ نے انٹری کی تھی اگر اس نے پیش نہیں کی تو وہ انٹری آپ کوٹ میں پیش کر سکتے ہیں یہ دیکھ آپ کے پاس کون کون تھے اگر وہ بتاتے دو بندے تو آپ انٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کن بندوں کو لکھا اگر وہ وہ بندے نہیں بتاتے تو آپ اس سے کنفرنٹ کر سکتے کہ یہ دیکھیں یہ وہ انٹری ہے جس میں یہ یہ بندے موجود نہیں تھے جو آپ یہ بتا رہے ہیں آچہ آپ نے وہاں پر یہ کتنا فاصل ہے تانے اور جائے وقوع کے درمیان آپ کس چیز پہ گئے تھے کون وہ درگاڑی چلا رہا تھا کتنی دیر میں آپ پہنچے وہ آبادی والا علاقہ ہے آپ نے وہاں پر کسی پرائیویٹ شخص کو گوانے ہی بنائے وہاں پر آپ نے کسی بندے سے انسیڈنٹ کے متعلق نہیں پوچھا کہ یہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہوا آپ نے اگر وہ کوئی پولیس مقابل ہے ٹیم ٹو مرڈر میں تو آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بتایا تھا اس کیس میں کہ اس میں جو ہے فائرنگ ہوئی تھی تو یہاں پر دیکھیں کہیں پر دیواروں پہ یا کس اور جگہ پہ آپ نے کہیں نہیں لکھا یہاں پر جو ہے پر انہوں نے کسی قسم کے خونالود سٹینز جو ارتھ ہے وہ نہیں لیا تو آپ اس سے کہہ سکتے کہ دیکھیں آپ نے وہاں سے کسی قسم کا کوئی سٹینز ارتھ جو ہے مٹی ہے وہ نہیں لیا یا کوئی جو گولیاں ہیں یا خولے وہ برامد نہیں کیا آپ نے یہ آبادی والا علاقہ ہے آپ نے جو ہے سکیچ ہے وہ اگر نہیں بنایا ہوا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے کہ دیکھیں آپ نے اس علاقے کا کوئی سکیچ نہیں بنایا کہ یہ اتنا روڈ ہے یہ علاقہ کونسا علاقہ ہے اس حوالے سے آپ نے کوئی سکیچ نہیں بنایا اور یہ جو آپ نے بیان لکھا ہے آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا گواہان کو جو کہ ہم آلڈی گواہان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو آپ کو آپ کو انہوں نے پڑھ کے سنایا تاکہ نہیں پھر آپ وہ سائن جو گواہان کے ہوتے ہیں اور یا اس کا سائن جو ہوتا ہے وہ بھی میچ آپ کریں گے گواہان کا اگر وہ مشیر مشیر نامہ جو ہوتا ہے اگر اس میں بھی اس کے سائن ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ہے ریکوری اینڈ اریسٹ مشیر نامے کی بات بتا رہا ہوں اگر اس میں بھی اس کا سائن ہوتے ہیں دونوں گواہان کے اور یہاں مہینہ موقع پہ بھی ہے تو وہ آپ میچ کریں گے کیا وہ دونوں سائن میچ ہو رہے ہیں یا نہیں اور آپ اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ دیکھیں جناب یہ جو ریکوری آپ کو حصیل کنڈیشن میں ملی تھی اور اگر فیصل ریپورٹ ہے تو آپ دیکھیں گے وہ میچ کریں گے کہ بھئی آپ نے اتنے دنوں میں جو ہے یہ آپ نے ڈیلے بیجا ہے آپ انیکس پلین ہے آپ نے یہ سیف کسٹڈی اس دوران جو ہے یہ اسلاحہ یا جو ریکوری ہے یہ کہاں پر پڑی ہوئی تھی اور اگر یہ کہتا ہے کہ اعمال خانہ پڑی ہوئی تھی تو اس کی انٹری آپ بتا اسے پوچھ سکتے کہ اس کی کوئی انٹری آپ کے پاس نہیں جب دے رہتے ہیں لے رہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی انٹری نہیں ہے جو گیونٹیک وہاں پر لیے تھے اس کی بھی کوئی انٹری آپ نے پیش نہیں کی جس سے وہ ریکوری جو ہے اس کی سیف کسٹڈی شیک ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سیل کنڈیشن میں وہ ملی تھی ریکوری اس سے یہ آپ نے نہیں دیکھی کہ اس میں کیا ہے اسی طریقے سے آپ اسے یہ بھی کوئی اور بھی کیمیکل ایگزیمینر ریپورٹ ہے فرس کے نارکوٹکس میں ہے وہ ون سیونٹی ٹو آورز میں بیجنا چاہیے اگر وہ اس سے ڈیلے کرتے تو آپ اس سے بولیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے تین دن چار دن پائنچ دن ڈیلے کے ساتھ بیجا ہے اور آپ نے یہ کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دی ہے یہ وہ بھی کنفرنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لاسٹ میں اس کو یہ بھی کہہ سکتے جو چالان کے کانٹینٹس ہے آپ اس سے یہ بھی کہ یہ پورا کلینڈر لسٹ آف چالان جو ہے اس میں آپ کا کوئی پرائیویٹ گواہ آپ نے اس میں شامل نہیں کیا ہے کوئی پرائیویٹ گواہ نہیں ہے آپ نے کوئی ایفرٹس ہی نہیں کیا اگر وہ کہتا ہے میں نے ایفرٹس کی لیکن کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اسے بولیں کہ کیا آپ نے اس کو ون سکسٹی سی ایر پی سی کا نوٹس اس گواہوں کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا تو یہ بھی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں ساتھ میں آخر میں آپ اسے چالان کے کانٹینٹس اور ایفرٹس کے دونوں وہ دیکھائیں کہ دیکھیں آپ نے کوئی تفتیش نہیں کی آپ نے یہ سب کارروائی جو ہے تانے میں کی ہے اور جو کانٹینٹس ایفرٹس کے ہیں وہ سیم آپ نے چالان میں کنورڈ کی ہے آپ نے کوئی نئی چیز کوئی ایسی تفتیش نہیں کی جس سے ایفرٹس کے کانٹینٹس سے زیادہ کوئی ہو اور آپ نے بدیانتی پہ تفتیش کی ہے آپ نے ایک جھوٹے کیس میں بندے کو چالان کیا ہے اور آپ نے بدیانتی پہ اور ایک آپ نے بے گناہ شخص کو جو ہے چالان کیا ہے اور اس کے خلاف آج جو آپ نے بیان دیا ہے وہ بھی ایک جھوٹا بیان دیا ہے اور آپ نے ایک بے گناہ شخص کے خلاف چار شیٹ پیش کیے اور آج بھی آپ نے جو کوٹ میں بیان دیا یہ جھوٹا بیان آپ نے دیا ہے تو یہ کروس آئیو پہ اس طریقے سے ہوتا ہے ٹیم ٹو مرڈر کیس میں اس میں مزید بھی اور جو کیسی سے متعلق ہوگا تیس ون اے کا ہوگا نارکوٹکس کا ہوگا یا فور ایٹی نائن ایف کا ہوگا اس میں بھی ہم تقریباً ہوگا اسی انداز کا کروس لیکن توڑے توڑے آہ 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 کوسٹن کے ساتھ وہ بدلتا جائے گا لیکن ہم آگے اس کو سلسلے کو بڑھائیں گے آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آپ پریس کریں تاکہ میرے ویڈیوز جو ہے یا چینل کے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ